المسیح کے جلالی اور مبارک نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں میں خدا کا خادم پسٹر پتر سلامت چیرمن فلیدلفیا پینڈکاستر چرچو پاکستان آپ سے مخاطب ہوں میں اپنی طرف سے اپنے خاندان کی طرف سے اور وطن عزیز کے دولوں عرض میں پھیلی ہوئی فلیدلفیا پینڈکاستر چرچو پاکستان کی کلیسیاں کی طرف سے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں یوم آزادی کی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس موقع پر میں ایک خاص پیغام آپ کے گوشت گزار کیا چاہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ چالیس کی دہائی میں برسغیر کی تمام مظلوم اقلیتوں نے مل کر انگریز کی غلامی سے سیاسی آزادی تو حاصل کی لیکن ایک اہم سوال ہے کہ کیا آج وطن عزیز پاکستان میں بسنے والے تمام تک طبقات بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب آزادی کے سمرات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اگر ہم سچائی کے ساتھ اس کا جواب دیں تو جواب نہیں میں پائیں گے آج اس ملک میں تمام لوگ سارے بسنے والے لوگ باشمول مذہبی اقلیتیں رشوت کرپشن نفرت کتر و غارت نائنصافی اور عدم برداشت جیسے رویوں سے پریشان حال ہیں اور ان کی وجہ سے وہ آزادی کے حقیقی سمرات سے لطف اندوز نہیں ہو رہے ازادی کے حقیقی سمرات کو اپنے باطن میں محسوس نہیں کر رہے میں خدا کا خادم بیان کرنا چاہتا ہوں خدای قدوس کا لا تبدیل کلام انجیل شریف میں اس مسئلہ کی حقیقی جھڑ کو بیان کیا گیا ہے اور انسانی زندگی کے اندر گناہ کی موجودگی میں پلیدگی کی موجودگی میں نفرت کی موجودگی میں اور تمام اس جیسے گناہوں کی موجودگی میں بھلا حقیقی آزادی کیسے آ سکتی ہے جب انسان گناہ کے اندر گھر جاتا ہے اس کی زندگی کے اندر پلیدگی آتی ہے رشوت خوری آتی ہے کرپشن آتی ہے اور زناکاریاں برے کام آتے ہیں تو حقیقی آزادی چھن جاتی ہے انجیل شریف میں المسیح کا فرمان مبارک ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے اور مزید المسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی انسان گناہ کی غلامی میں رہتے ہوئے حقیقی آزادی کے سمرات اور حقیقی خوشی کو نہیں پاسکتا اس لیے آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں آؤ یومِ آزادی کے اس مبارک موقع پر ہم حق کو جانے سچائی کو جانے اور گناہ کی غلامی سے آزادی پائیں گناہ کی غلامی سے رہائی پائیں گناہ کی غلامی سے چھٹکارہ پائیں جب تک کوئی شخص گناہ کا غلام ہے وہ حقیقی آزادی کے سمرات کو پا نہیں سکتا اور المسیح کی ذات مبارکہ سچائی ہے المسیح کی ذات مبارکہ وہ حق ہے اس نے فرمایا رہ حق اور زندگی میں ہوں جو میری پیروی کرتا ہے وہ کبھی اندھیرے میں نہیں چلے گا اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں تمام بنین و انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ کو جانے سچائی کو جانے حقانی کو جانے اور ان کی زندگی میں حقیقی آزادی موجود ہو تب وہ اپنے باطن کے اندر اتمنان کو پاسکیں گے چین کو پاسکیں گے سکون کو پاسکیں گے میرے خدا انہیں خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہو لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا اور اس موقع پر ہم مل کر دعا کریں وطن عزیز کے تمام باسیوں کے لیے صدر پاکستان اور وزیر آزم کے لیے ان کی کابینہ کے لیے اسی طرح تمام بزراء اعلیٰ کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے سینٹ قومی اسمبلی کے لیے افواج پاکستان کے لیے عدلیہ کے لیے اور ملکی سلامتی اور امن کے لیے مل کر خدای قدوس کے حضور میں ہاتھ پھلائیں اور دعا کریں تاکہ ہمارا پیارا وطن پاکستان بحال ہو خوشحال ہو اس میں پلیدگی، نفرت، نائنصافی، قتل و قارت، ادم برداشت کی جگہ وطن عزیز کے باسیوں میں پاکستگی، محبت، پرداشت، بہامی احترام اور رواداری جیسے آلہ اصاف موجود ہوں اور ہمیں حقیقی آزادی کی فضا میں احترامیں آدمیت کی سمجھ اتا ہو گوڑ بلس یو خدا حمد آپ کو بہت برکتے